بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی لڑکی کے بدلے کئی مسلمانوں کو مکہ والوں سے ازاد کروایا بیان کرنے جا رہے ہیں لہٰذا ویڈیو کو سکیمت کی لیے آخر تک ویڈیو دیکھئے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے بنو فزارہ نجد کا ایک قبیلہ تھا جس نے مدینہ کے باہر گشت کرنے والے مسلمانوں کے ایک دستے پر گات لگا کر حملہ کیا تھا اس سے بدلہ لینے کے لیے چھے ہجری میں رسول موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک لشکر تیار کیا اور اس کا کمانڈر سیدنا اوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کو مقرر فرمایا حضرت سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں ہم عرب کے مشہور قبیلہ فزارہ کے خلاف جہاد کے لیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کو ہمارے لشکر کا کمانڈر مقرر فرمایا ہم جب ان کے علاقے کے قریب پہنچے تیبوت جگہ جہاں سے دشمن پانی برتا تھا اس سے تھوڑے فاصلے پر حضرت اوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ہمیں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا اس وقت پچھلی رات کا وقت تھا فجر کے بعد ہمیں ہر سو حملے کا حکم تھا ہم پانی والی جگہ پہنچے پھر تو جو مارا گیا بس وہ اس حملے میں مارا گیا اور جو باقی بچے انہیں ہم کیلی بنا رہے تھے ان لوگوں میں میری نظر ایک ایسے گروہ پر تھی جس میں بچے اور عورتیں تھی مجھے ڈر محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ پہنچ جائیں چنانچہ میں نے ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر پھینکا وہ لوگ تیر دیکھ کر وہی پھیر گئے اب میں بھی ان کے پاس جا پہنچا اور انہیں اپنے ساتھ لے آیا ان قیدیوں میں بنو فزارہ کی ایک ایسی خاتون بھی تھی جس نے چمڑے کا الباس پہن رکھا تھا اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی حسین کرین لڑکی تھی میں ان سب کو جب حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائیا تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کی بیٹی کو میرے سپرد کر دیا ہم مدینہ میں آگئے میں نے اس لڑکی کے کپڑوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا بزار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے سلمہ وہ عورت مجھے دے دے میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم وہ تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور میں نے تو ابھی اس کے کپڑوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بزار ہی میں ملاقات ہو گئی اب کے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وہی بات کہی اے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہو تیرا باپ تو بہت اچھا تھا میں نے لڑکی کا کہا تھا کہ وہ مجھے دے دے اب میں نے یہ سنتے ہی کہہ دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی ہو گئی اللہ کی قسم میں نے اس کے کپڑوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لڑکی مکہ والوں کے سپرد کر دی اور اس کے بدلے میں کئی مسلمانوں کو ازاد کروا لیا جو مکہ میں قید ہو گئے تھے جو مکہ میں خبک شلمانوں کو مکہ میں خط frustration